دو مین وجوہات ہیں سرد موری کی ایک تو بھارت کا انفلونس امریکہ میں واشنیڈ ڈی سی میں اور دوسرا بھارت کا دنیا کو باور کرانا کہ اس ریجن میں اگینس چائنہ بھارت کہنے بیٹر پارڈنر اور دوسری بات جو سرد موری کی یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کا ویڈرال ان دونوں چیزوں کے وجہ سے پاکستان کی اہمیت پہلے سے کم ہوئی ہے جے ہند سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو اکثر پاکستانی میڈیا اپنی بھارت کی دونوں کو پمیسہ سے دلنا کرتا رہتا ہے لیکن پاکستان آج بلکل دیوالیا ہو چکا اور جس طرح سے پاکستان میں ہر وقت بھی ایک مانگی جاتی ہے اور خاص کر پرکتک آپ اداوں کو تو پاکستانی سرکار نیسانہ بنا کر اس پر سب سے زیادہ بھی ایک کٹھی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے بعد جس طرح پاکستان میں اس میں کرپسن کی جاتی ہے وہاں ساری دنیا جانتی ہے اور جس طرح پاکستان ریکورٹ جو کرجے آئے سمیں کوئی بھی سرکار ہو ہر سرکار کے سمیں جتنے کرجے لیتا ہے ان کرجوں میں سب سے زیادہ پاکستان کے دارمی اور پاکستان کے نیتا لوگ اس میں جم کر کرپسن کرتے ہیں اور آپ پاکستانی میڈیا میں بہت بار سنتے ہوں گے کہ پاکستان کے نیتا اور جنرل سب پاکستان کی پیسہ پاکستانی جتہ کا پیسہ چورا کر کس طرح سے آئے دن ویدیش میں اپنے بچوں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں تو دوستو اسی کی وجہ سے پاکستان اب دنیا بر میں اپنا بلکل بیسواس ہو چکا ہے اور پاکستان کو کسی بھی طرح سے اب کوئی بارڈ پیڑی تھی اس کو لے کر بھی اب کوئی فنڈ دینے کو راضی نہیں ہے اور نہ آئی پاکستان کو کئی سے کرج مل پا رہا ہے دوسری طرح پاکستانی میڈیا آئی دن فون پالسی کی باتیں بھی کرتا رہتا ہے اور کاس کر سازی اطرار اور کمرچیما آرجو کازمی کے ساتھ آپ ایک ڈیویٹ دیکھتے ہوں گے لیکن اس بار دیکھیں کس طرح سے ایک اور پاکستانی ٹیوی چینل کو سازی اطرار نہیں ہے سب بتایا کہ بارڈ کے مقابلے میں اب ہم کہیں بھی نہیں ٹکتے ہیں تو اس کے بعد پاکستانی میڈیا کا کس طرح سے ایک دم گلہ سوک گیا ہے تو چلیے دوستو ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایک بہت بڑی اور مجھے دار ویڈیو دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیج ہمارا چینل سکرائب کر لیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ساجد تارہ صاحب پاکستانی کمیونٹی کا ایک بہت بڑا نام ہے یہاں امریکہ میں واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور ملک خداداد پاکستان کے لیے ہر وقت یہ مصروف عمل رہتے ہیں آج ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے حکومت پاکستان کو اور پاکستانی کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے اور سلابزدگان کی مدد کے حوالے سے بھی وہ کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ تارہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا تارہ صاحب آپ یہ بتائیں باشا اللہ پاکستانی کمیونٹی میں تو ہے اوورال امریکی اسٹیبلشمنٹ میں اور امریکی انتظامیاں میں بھی آپ کا اچھا خاصہ اثر و رسو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ریپبلکن حکومت زیادہ بہتر ہے یا ڈیموکریٹ دیکھیں اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو آپ کمپیر کریں تو ہمیشہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھی رہی ہے اس کی وجہ ہے فنڈامینٹلز وہ فنڈامینٹلز اس طریقے سے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی پینٹا گان کو سٹرانگ کرتی ہے اور سٹرانگ آرمی میں بلیو کرتی ہے بالخصوص اگر ریسینٹلی دیکھا جائے تو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب ان کا ڈاکٹرن تھا کہ اچھیویں پیس تھرہو سٹرانگ مطلب یہ تھا کہ پینٹا گان کو سٹرانگ کریں انہوں نے سپیس آرمی کریئٹ کی اور جب بھی پینٹا گان یا آرمی کو سٹرانگ کیا جاتا ہے فارن پالیسی آٹومیٹیکلی سٹرانگ ہو جاتی ہے اپنے ایلائز کے مسائل کو ڈیل کرنا پڑتا ہے تو ریپبلکن پائٹی نے ہمیشہ پاکستان کو زیادہ سپورٹ کیا ہے ورسز ڈیموکرٹ پائٹی تو آج بھی آپ دیکھیں اگر تو پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ ویسے نہیں ہیں جتنے ریپبلکن سے دور کے دور میں آ رہے ہیں آج کل بھی فارن پالیسی میں کافی ہٹ کہتے ہیں دشواریاں ہیں اس وقت پاکستان کے ساتھ لیکن میرے خیال میں آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی اور بہتری آ بھی رہی ہے سلولی ہیں گریجلی آج حضرت صاحب پاکستانی کمیونیٹی کے لیے اور پاکستانی امریکیوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی پالیسی زیادہ بہتر تھی یا جو بائیڈن کی دیکھیں جو بائیڈن ایڈمسٹیشن کو سمجھا رہتا ہے کہ یہ تھرڈ ٹرم آف اوبامہ پیریڈ ہے اور اوبامہ کی فارن پالیسی اور اوبامہ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ صاف اس پہ آپ پرڈٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے یا مسلم امریکن کے لیے کیا ہو رہا ہے آپ ڈاللڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں انہوں نے مسلمانوں کو تو زیادہ نہیں یا پاکستانیوں لیکن کیونکہ اکانومی کو سٹرونگ چاہتے تھے وہ امریکہ فرسٹ ان کی پالیسی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹائیڈ آتی ہے تو ہر کشتی اوپر آتی ہے جب اکانومی ٹھیک ہوگی تو پاکستانیوں کی اکانومی میں ٹھیک ہوگی مسلمانوں کی بھی اکانومی ٹھیک ہوگی لیکن آج کل امریکہ کی اکانومی سلگ اشہ ورسز ٹرمپ ایڈمسٹیشنز کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی کام ٹرمپ پیرنڈ میں کیے گئے جو کہ امیگرینٹس کے لیے انڈائریکلی بہتر تھے جو اس اب آپ اپنی آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرمپ سے کافی متاثر ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سیاست میں ابھی مزید امریکی سیاست میں کردار ہے یا ان کا کردار ختم ہو گیا دیکھیں اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آفیشلی تو ڈیکلیئر نہیں کیا کہ وہ کینیڈیٹ ہیں اگلی پریزیڈنسی کے لیے لیکن تیاریاں ہو رہی ہیں ان کے کیم میں بھی ریپبلکن پائٹی میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ جو اس وقت جو بائیڈن ایڈمسٹیشن کے حالات ہیں ریپبلکن بڑے ہوفل ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ ہی آگے آئیں گے لیکن میں یہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ انڈر گیون سرکرمسٹانسیز اگر ڈانلڈ ٹرمپ نہیں بھی آتے لیکن اگلا پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ ریپبلکن ہوگا اچھا جو سب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو سرد مہری ہے اس میں کوئی مستقبل قریب میں بہتری نظر آتی ہے آپ کو دیکھیں اس میں دو مین وجوہات ہیں سرد مہری کی ایک تو بھارت کا انفلوانس امریکہ میں واشنینڈ ڈی سی میں اور دوسرا بھارت کا دنیا کو باور کرانا کہ اس ریجن میں اگینس چائنہ بھارت کینے بھی یہ بیٹر پارڈنر اور دوسری بات جو سرد مہری کی یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کا ویڈرال ان دونوں چیزوں کے وجہ سے پاکستان کی اہمیت پہلے سے کم ہوئی ہے لیکن اس میں حالات بہتر ہوں گے جس طرح میں ابھی ریسینلی بتانا چاہوں گا کہ امریکہ نے ایپ سکسٹین کے بارے میں جو پیکش پاکستان کو دیا ہے بھارت کی خلاف برزی کے باوجود تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ریالائز کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیلنس ہونا چاہیے اس حیرے میں پاکستان کی امپورٹنس موجود ہے چاہے کسی حوالے سے اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں پاکستان کی فارن پالیسی اس کا جیوگرافک لوکیشن ہے پاکستان کا حدود عربہ اس کی فارن پالیسی ہے جس کو کبھی بھی نگلیک نہیں کیا جا سکتا چاہے جو حضر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بھارتی لابی کا ذکر کیا ان کی اثر و رسوخ کا ذکر کیا تو اس کو روکنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے روکنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے پاکستانی حکومت یا امبیسی کے کردار سے ہم مطمئن ہیں نہیں میں مطمئن نہیں ہوں اس میں بہتری لائیں جا سکتی ہے ہمارے امبیسیڈر جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو مزید ابھی مزید کوششوں کی ضرورت ہے میں ہمیشہ یہ کہتا تھا میں آج بھی یہ کہوں گا کہ اس وقت ہماری سیکنڈ جنریشن امریکنز کو ان کی پولیٹیکل ایویرنیس ان کا سیاست میں حصہ لینا یا ان کی تربیت کرنا ہم سب پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے اور ساتھ ہی پاکستانی امبیسی کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ سمر کے اندر وہاں پہ ورکشاب کی جائیں وہاں پہ انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جائیں انہیں پولیٹیکل سائنس وان او وان انہیں پڑھائی جائے انہیں بتایا جائے الیکشن کیا ہے کس طریقے سے ہماری انٹیگریشن ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ابھی کافی محنت کی ضرورت ہے اور میں ایمفسائز کروں گا کہ پاکستانی امبیسی نیڈز ٹو سٹیپ اپ ساتھ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سابق وزیراعظم عمران خان جو یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی حکومت جو گئی ہے وہ امریکی کی سازش کے نتیجے میں گئی ہے اور وہ امریکہ کو رجیم چینج کا ذمہ دار گردان تھے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس بیانیے کی وجہ سے بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی اثر پڑا ہے دیکھیں میں اس سے اگری نہیں کروں گا سب سے پہلے تو خان صاحب نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے امریکہ کا ڈائریکلی یا انڈائریکلی کوئی انٹرس خراب ہو بلکہ انہوں نے سی پیک کو آلموس بند کر دیا انہوں نے وہاں پہ لیجسلیشن کی آئی ایم ایف کے پیکجز کے لیے تو پاکستان امریکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کی رجیم ان کا چینج کیا جائے ایک تو میں یہ اگری نہیں کرتا دوسرا آج کل کے حالات میں دیکھیں جس طرح سے پی ٹی آئی میں یہاں پہ لابی فرمے ہائر کی ہیں جس طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ تاثر غلط ہے کہ امریکہ انٹرسٹڈ تھا یا امریکہ کا کوئی فائدہ تھا پاکستان میں عمرہ خان کی حکومت کو چینج کرنا یہ صرف ایک پولیٹیکل نارائج سے زیادہ اس کی کوئی امیت نہیں ہے آخر میں یہ بھی بتائیں جو سب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے امریکی انتہابات جو ہوں گے صدارت انتہابات میں اس میں پاکستانی کمیونٹی کس کی طرف جائے گی ریپبلیکن کی طرف یا ڈیموکریٹ دیکھیں میری نظر میں آج سے اگر تقریباً دو دھائیاں پہلے دیکھیں تو زیادہ تر مسلمان جو امریکہ میں تھے وہ ریپبلیکن پائٹی کے طرف لین کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے امریکنز دے بلیو ان کنزربیٹیو ویلیوز لیکن پچھلے تقریباً دو دھائیوں سے اور بالخصوص براک اوبامہ پیریڈ کے بعد سے ہماری زیادہ تر مسلمان اور زیادہ تر پاکستانی دیار لیننگ ٹواز ڈیموکریٹ پائٹی لیکن میں نے دیکھا ہے دوزار سولہ میں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف کافی ریزنٹمنٹ تھی لیکن دوزار بیس کے الیکشنز میں تقریباً سیونٹین پرسنٹ مسلمان مسلم از امریکن انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے ووٹ کیا تھا لیکن اب میرے خیال میں آئیس اس میلٹنگ دنیا ریالائز کرتی ہے اگر امریکہ سٹرانگ ہوگا امریکہ کی اکانومی سٹرانگ ہوگی تو مسلمان اور پاکستانیوں کی اکانومی بھی ٹھیک ہوگی تو میرا خیال میں اب کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مجارٹی چودری صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ سلام کی موجودہ جو تباہی ہوئی ہے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں پاکستانی کمیونٹی بڑا بڑچر کے یہاں پہ حصہ لے رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کیا اقدامات کیے جانے چاہیے کہ جس سے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے دیکھیں اس وقت ہمارے تقریباً میں خود بھی بلکہ واشنگ ڈی سی میں کافی بڑا ایک کٹ کر رہا ہوں فنڈ ریزنگ کے لیے ہم پاکستان سے آرٹسٹ آ رہے ہیں اور پاکستانی امریکنز اور خاص کر پاکستانی ڈیسپرو ہمیشہ پاکستان کے اندر ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو اس وقت پاکستانی اوبرسیز پاکستانی بلخصوص ہر شہر میں ہر ملک کے اندر فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور چاہیے بھی چار کروڑ کے لوگ ہماری ڈسپلیس ہو چکے ہیں پاکستانی سلاب کی وجہ سے اور میں اگلے دن ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ری ہیبلیٹیشن کو دس سال لگیں گے اس میں کوئی شاہر نہیں ہے تو دیکھا ہوگا دوستو اب کس طرح سے پاکستانی میڈیا بلکل بے فیدھول کی سباتیں کر کے بات کے ساتھ تلنا کرنے کی کوشش کرتا ہے بات کے سامنے اب پاکستان کئی بھی نہیں ٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جس طرح پاکستان میں آئی دن کرپسن کی کانی لکھ جاتی ہے اس کا کھامیادہ بھی اب پاکستان کے لوگوں کو بھٹنا پڑے گا کیونکہ جنتہ کے نام پر پاکستانی سرکار کافی کر جا اور فنڈ اکٹا کرتی تھی اب وہ ابھی پاکستان کو آنے والے سمیں میں ملنا مشکل ہو جائے گا جو پاکستان آنے والے سمیں بلکل سرکلنکہ کے برستے پر دھوڑ رہا ہے تو دیکھتے ہیں پاکستان کا سمیں آنے پر کس طرح کا نتیجہ نکستہ ہے ہم آپ کے لئے اسی طرح کی ایک سے ایک بڑی اور لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا گھنٹہ دبائیے گا جائے ہنگ بندے ماترم